نمسکار میں ہوں منوز سینی آپ دیکھ رہے ہیں بحث گرم ہے لیکن بات آج ایک نئی بحث پر ہوگی چرچہ ادھی ہم کرتے ہیں تو باباؤں کی بات آزاتی ہے باباؤں کے بارے میں تمام طرح کی باتیں کہی جاتی رہی لیکن ان دنوں تو راج نیتی میں بابا اور پھر اس کے بعد مقدمے چلی سمجھتے ہیں ایک جمانہ تھا جب باباؤں کو دیکھ کر لوگ نتمستق ہوا کرتے تھے ان کے پتی سممان رکھتے تھے لیکن جمانہ بدلہ تو باباؤں کا روپ بھی بدل لگا موجودہ دور میں بادنام باباؤں کی لمبی لشٹ ہے اور اس میں ایم پی کے ایک اور مشہور مرچی بابا کا نام جڑ گیا جس پر اپنے ہی بھکت سے درندگی کا عاروپ لگا ہے دیکھئے ایک خاص ریپورٹ بھکت سے بلتکار بابا کا گندہ کاروبار گرفت میں مرچی بابا کبھی مرچی بابا خوب تھسک سے رہتے تھے کانگریس کی راج میں راجی منتری کا درجہ ملا شیورات سرکار آئی تو بابا کھننے رہنے لگے ایک بار تو سی ایم ہاؤس پر دھرنا دینے نکل پڑے پولیس نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا تو گصہ کر گریہ منتری نروت مشرا کو پاکھنڈی تک کہہ دیا لیکن اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں پاکھنڈی کون ہے بابا تو خود ہی پاکھنڈی نکلے کیونکہ مرچی بابا کو دشکرم کے عاروپ میں گھوپال کرائیم برانچ نے گوالیر سے گرفتار کیا ہے گھٹنا مارچ 2022 کی بتائی جاتی ہے بڑی بڑی باتیں کرنے والا بابا بھی بلتکاری نکلا اپنے ہی بھکت کو حوث کا شکار بنایا جو بابا آئے دن اپنے بیان اور مزاد سے راجنیتک ماہول لال کیے رہتے تھے آج بی جے پی بھی اس پر مرچی لگڑنے کا موقع نہیں چھوڑ رہی حالانکہ اس پر کانگریس کا نظریہ کچھ اور ہی ہے کوئی سا بھی بابا ہو یا کوئی بھی ویکتی ہو یا کوئی بھی دیوگ پتی ہو یا کوئی بھی نیتا ہو جو کانگریس کا سمرتن کرتے ہیں بی جے بیو کا گھروت کرتے ہیں ان کے خلاب لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی الگ الگ طریقے سے ان کو پرطاڑیت کرتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سنا ہے کہ وہ اسٹار پچار تھے کانگریس کے کبھی اسٹار پچار نہیں وہ ایک سنت تھے جسے نورملی جو سنتوں سے ملنے جاتے ہیں ویسے کانگریس جن ملا کرتے تھے ایک سنت کے روپے میں جو جانے جاتے تھے وہ لگاتار بھوادیت بھیان دینے کے بات جو ان کا جیون تھا کہ ایک سنت کا جیون تھینا ہے پھر ہمیشہ کئی نہ کئی کسی بات میں کی بات ویدہ کرنا ان کی حدث سے بن گئی جو ایسے اگر حروب لگ رہے ہیں تو ہم سب کے لئے بہت بڑی امچار کرنے کی بات ہے اور شرم کی بات ہے شرم آنا چاہیے ان کو کہ ایسے لوگوں کی دم پہ آپ کانگریس کیوں ہاشیے پہ آگئی اسی لیے کہ اتنے گھنٹ اور کلوشت اور چرطر سے گرے ہوئے لوگوں کا گروہ آج کانگریس بن گئی ہے کمالنات جی کو اس سے سبک لینا چاہیے اور سبک کیا ان کو خیر سب پتا ہے بار بار وہ بولتے ہیں نا بچہ کسی کیاں ہوتا ہے اور تعلی کوئی بوجاتا ہے تو یہی بچہ کرتا تھا کیا بتائیں کمالنات راجنیتی بھلے ہی گرم ہے لیکن مرچی بابا کے تیبر ابھی بھی کم نہیں ہوئے ہیں جیل جانے سے پہلے ان کا بیان سننی جیے مرچی بابا پر لگے آروپ کا فیصلہ تو کوٹ کو ہی کرنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آس تھا کی آڑ میں کسی کی اسپت تار تار کرنا کیا ہے کیونکہ یہ گندی کہانی ایک بابا کی نہیں ہے ایسے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں جس میں بابا نے آس تھا کو بدنام کیا ہے سورج سرما کے ساتھ آکر شرما بنسل نیوز ہو پا سمجھ رہے ہوں گے آپ اب بات اکیلے ان بابا کی نہیں ہے راجنیتی میں باباوں کی کیا ضرورت اور یادی بابا راجنیتی کرنے لگے تو پھر باباوں کو باباگری کرنے کی آوشکتہ کوں پڑی اور ضرورت یہ بھی ہے کہ راجنیتا یہ سوچتے ہیں کہ باباوں سے کام چل جائے گا تو پھر وہ راجنیتی کیوں کر رہے ہیں ایسے تمام طرح کی سوال ہے اکیلے یہ نہیں یاد کیجئے گا چندرہ سوامی جیسے تمام باباوں کو چرچہ ہوتی رہی راجنیتی میں باباوں کا سہارا راجنیتا لیتے رہے ہیں پر کیا مرچی بابا پر جس طرح کا مقدمہ درج ہوا جو آروف ہے اب اس پورے معاملے کی جہاں بھی پولیس کر رہی ہو سکتا چرچہ کا کہ آخر راجنیتاوں کو بابا کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور بابا کو راجنیتی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے میرے ساتھ تین مہمان جوڑ رہے ہیں یاسپال سے سودیا جی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پربکتہ اور بیدھائک یاسپال جی آپ کا بہت سواگت ہے سودیش شرما جی ہے پربکتہ کانگریس کے سودیش جی آپ کا بھی سواگت ہے اور آچار سومیس پرسائی جوڑ رہے ہیں دھرم گروہ سب سے پہلے آچار جی سے ہی میں بات کروں گا سومیس جی سواگت ہے آپ سب ہی کا اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چرچہ بنی ہوئی چلی میں بات کر لیتا ہوں پہلے سودیش سرما جی سے سودیش جی آپ سے سمجھنا چاہوں گا چرچہ آپ کو لے کر بہت رہی کانگریس کو لے کر اور ابھی تو کانگریس کے ساتھ دکھائی بھی دیئے تھے اس کے بعد ہم نے دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں بھی دیکھا دگوے سنگ جی کے لیے انہوں نے مرچی اگگ کیا اس کے بعد ایک سمیں ایسا بھی آیا ہے جب کمالنات جی بھی ان کے گھر گئے بات پارٹی کی نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ آخر راج نیتاؤں کو باباوں کی ضرورت کون پڑ جاتی ہے دیکھیں منو جی بلکل صحیح بات کہی آپ نے یہ ہم بھارتی ہیں ہم سناتنی ہیں اور لیشتر روپ سے ہم یہ جانتے ہیں جیسے جس طرح سے سناتن میں ایک پرمپرا ہے جگت برو برہمان برہمان گروہ سنیاسی تو سنیاسی کو گروہ آراد بھگوان دیب تل مانتے ہیں یہ ہمارے سناتن کی آستہ ہے جو بھگو ادھاران کر کے سادو بن جاتا ہے نشتر ہمارے لئے آستہ کا کلدر بن جاتا ہے وہ الگ بات ہے جیسے آسارم باپو ہے ماننی پردھار منتری مہود ہے ان کی بھگتی میں گیت کانے لگے آٹمانی جی گیت کانے لگے راجنات سنگھ جی گیت کانے لگے ایسی طرح مدد پردیس کی اگر بات کی جائے تو یہ میرچی بابا کا جو پرکڑ آیا ہے نشتر روپ سے بھارتی انتہ پارٹی نے پہلے ان کو سرکار میں ملائے استان دیا بھارا توجہ دیے کانگریس نے بھی دیا میں اس کو مانتا ہوں لیکن اگر یہ گلت کیا ہے انہوں نے تو جانت اس کی ہونی چاہیے اور اگر گلت پائے جاتے تو ان کو سجائے موت تک اگر پہنچا جائے اتنا سخت قانون بنایا جائے بھارا کی سجائے موت تک نہ کر سکے کل بلا کے کانگریس گھوڑ لندہ کرتی ہے جی بلکل بلکل اگر وہ صحیح پائی جاتی ہے گھٹنا جو جس طرح اسے ان کو گلتار کیا ہے اگر یہ آروپ صدھ ہوتا ہے تو نشتر روپ سے ایسے بھی شک ہے کہ اس لئے لگ رہا ہے جو ہمارے آستہوں سے کھیلے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ گلت بھی ہو سکتی شکایت دیکھیں اب جانت یہ جانت یہ قانون کا جانت کا بشاہ ہے یہ قانون تے کرے گا یہ ماما کا بلڈو جر نہیں ہے کہ ترد لاؤ اور بلڈو جرے چلا دو یہ ہمارا دیش سمجھان سے چلتا قانون سے چلتا ہے قانون یہ تے کرے گا سمجھان میں قانون ہے قانون میں نیائلہ ہے نیائلہ یہ تے کرے گا کیا یہ سچ ہے اگر سچ ہے تو ایسے بیکتی کو سجد رشد ملنا چاہیے میں سجد دلائے جانے کے حق میں ہوں پکستر ہوں میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو ہاں یہ بات جرور ہے کہ آستہ سے کھلوار کیے جانے کی ساجسیں لگاتار دیس میں ہوتی رہی ہیں لوگ اگر بھگوان رام کے جمعانے کی بات کریں اگر ہم تو بھگوان رام کے سیماتہ سیتہ کا ہرن کرنے کے لیے رابر نے بھی سادو کا بیس رکھ کے آیا تھا اور سیماتہ سیتہ کا ہرن کر کے لے گیا تھا کل ملا کر کے آستہوں سے کھلوار وہاں بھی ہوا تھا اور آج بھی نیائلہ تر ہو رہا ہے ہمیں بابا ہو سادو ہو سنیاس کو کوئی بھی ہو وہ تو خود اپنے بریادہ پرسو تب سے لے کے آج تک کھلوار تو ہو رہا ہے منو جی منو جی لگاتار تب سے لگاتار ہماری بھاو نو سے کھلوار ہو رہا ہے کیونکہ ہم آستہ آستہ بان لوگ ہیں ہم آستہ کا کندر بانتے ہم ان کو اپنا دیو تل مانتے سادووں کو اب سادووں کے بیس میں ڈاکو آ جائے تو بابا نے کھلوار کر دیا سادووں کے بیس میں رابر آ جائے اور ماں سیتہ کا حل کر لے جائے یہ پہلے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار میں بھی ان پر سرکار کا جمعہ داری تھی اگر انہوں نے یہ کرت کیا ہے تو گھر نندری ہے ان کو بڑی سزا ملنی چاہیے یسپال سے سودیا جی میرا سوال یہی تھا کی باباوں کی ضرورت کیوں راجنیتاؤں کو پڑ جاتی جب آپ راجنیتی کر رہے ہیں جنتا کی سیبہ کریے لیکن منود جی ایک تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ویراجیا نندجی مہاراج ہیں اب ان کا نام مرچی والا کا جو نامانکڑ ہوا ہے وہ ہمارے کرن نہیں ہوا ہے لوگ سبا کے چناؤں میں ادھگو جے سنجین نے ان کا سہارا لیا اور بھوپال پردیش کی راجدھانی ہے سمجھدار مطلب آتا ہے اور بھوپال کی راجدھانی میں کانگریس کے امیدوار کو مرچی کا یگن کرانے کی آوشکتہ پڑی اور تب سے یہ مرچی والے بابا ہو گئے اب اتکت نامانکڑ نہیں بدل گیا ویراغین اندجی سے مرچی بابا ہو گئے وہ مرچی بابا ایسے ہو گئے کہ آج ان کا چال چنیتر جہرہ سب سامنے آ گیا ہے اور تب جب معاملہ جیوڈیشل میں ہو گیا ہے وہ سینٹر جیل میں جا چکے ہیں اب کانگریس بیک فوڈ پر ہے میں ابھی آپ کی ریپورٹ میں پی سی شرما جی کا وقت پڑھ رہا تھا سن رہا تھا دیکھ بھی رہا تھا کیا کرے پی سی شرما جی بھی دی مانتری رہے مدردیش کی سرکار میں کمال ناج جی کے سامنے میں بولتے ہیں کہ ادیوک پتی ہو ویہاپاری ہو سادو سانت ہو ان کو بھارتی انتہ پارٹی پریسان کرتی ہے بھائیہ آپ کے ڈل کے سہیوگی بن کر کے کام کر رہے تھے چناؤ پرچار کر رہے تھے جیتانے کے لیے یقی کر رہے تھے اور ایک رائے سین کی پیڈیتا مہلہ اگر ریپورٹ درج کراتی ہے اور وہ ریپورٹ عمل میں آتی ہے اور تب جب گواللر میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو کانگریس اس کا بجھے من سے ہی سہی دکھی من سے ہی سہی سپورٹ کرنے ہی مانو جی اگر آپ پی سی شرما جی کا بیان دکھوائیں گے سنوائیں گے آپ کو لگے گا کہ اس میں بھی بھارتی انتہ پڑی اور انقلاب جندہ بات کے نارے لگا رہے ہیں سپریم کورٹ کا صاف کہنا ہے منو جی کہ کوئی بھی پیڈیتا مہلہ ہے اگر وہ ریپورٹ کرتی ہے تو تین سو چیوٹر کی قائمی ہوگی ہی ہوگی اب جاج کا سوال نہیں ہوتا ہے اب ثبوت کا سوال ہوگا اور اب کانون اپنا کام کرے گا لیکن یہ سوال جی سوال یہ بھی ہے بحث گرم اسی لیے ہے کہ جو لوگ کانگریس سے جڑے ان پر چرچہ ہو رہی بات کوئی بھی دل ہو ہم یہی ہم یہی آپ سے بھی آپ بڑے سینئر بیکتی ہیں راج نیتاؤں کو ایسے باباؤں کی ضرورت کیا پڑ جاتی ایک لمبی پھیرست ہے آپ یاد دیدی نام گرانے ہم بیٹھیں گے یاد کریں گے ہم کسی دل کی بات نہیں کریں کانگریس میں تو یہ دکھائی دی رہا ہے کہ مرچی بابا نے کیا کیا جو کیا وہ سامنے آخر کار سامنے بھی آ گیا جیسا آپ لوگ لگاتار کہتی رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی پر دوسری پارٹی آپ کی پارٹی کی بات بھی کریں تو پھر باباؤں کی یا سنتوں کی سنت ہے تو وہ سنت کا کام کرنا چاہیے اس کا کام ہے سماج کو دیسہ دے لیکن یادی سنتی دکھ بھرمیت ہو جائے گا سنتی اس طرح کی دیسہ میں چل پڑے گا پھر ایسے باباؤں کی ہم نے کبھی بھی مرچی والے بابا جیسے باباؤں کو منچہ سین کر کر کے ووٹ دینے کی دلوانے کی ہم نے اپیل نہیں کریے سنت اپنے حساب سے اگر کسی بھی ریڈیٹک پارٹی کو سینئے اور آشرباد دینے کی اپیل کرے تو وہ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے لیکن دکھ بجائے سین جی کو چناؤ جیتانے کے لیے مرچی کا حون کرا جائے سبھائے کی جائے کیمپیننگ کی جائے جلسے جلوس میں حصہ داری کی جائے یہ گرہوٹ کانگریس نے ابھی پیشتے ایک دشک میں کری ہے کمالنات جی کی سرکار کے بعد اور آگے بڑی ہے بوٹ ڈالے جانے کے لیے اپیل کروائی بھاسرن دلوائی اس کے بعد ان کو لوگ سبھا کا فکر دیا یوگ پروس پرمالن جی مہاراج تک کو رائے نیتی میں گھسیٹ کر لیا ہے آسرام باپو سے آسر باد لے کر کے بھاجہ پاکو رام راج لانے کے لیے آبان کروائی جانے کی بہترین تا پارٹی اچھوٹی نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے ایک بلتکاری کلدیب سنگھ سینگر بیدھائک کو آج تک پارٹی اپنے پارٹی سے نکال کے باہر نہیں کر پائی کل ملا کر کے کانگریس میں کانگریس کا سرائج پر وقت آہوں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں اگر مرسی بابا کی چاہی پائی جاتی ہے تو ان کو سجائے کانگریس پیڑ تاکے ساتھ کھڑی دکھائی ہے میں آپ کے بات لوں گا میں یسپال جی سے بات کروں گا لیکن میرے ساتھ سومیش جی جنہیں آچار سومیس پرسائی جی دھرم گروہ ہے سومیش جی یہ جو چرچہ چل رہی ہے بات ہو رہی ہے دھرم اور راج نیتی جو دھرم کر رہے ہیں جو دھرم کی بات کرتے ہیں اس میں آپ بھی سامل ہے آپ دھرم گروہ ہے لیکن جو بابا چولہ پہن لیتے ہیں میں چولہ اس لیے کہوں گا کیونکہ بھگوان نہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں جو دکھائی دے رہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں ہم سب ہی کے لیے تو نہیں کہیں گے کیونکہ دھرم تو دھرم ہے دھرم کی جتنی بیاکیا کی جائے وہ الگ مددوں پہ چلی جائے گی پھر الگ طرح سے برا بات رام کی بھی ہوگی بات تمام طرح کی ہونے لگے لیکن یہ جو چہرے ہیں جس طرح سے اب ان کا نام لیا جا رہا ہے بابا مرچی بابا ہے ایسے کئی مسئلے سامنے آئے کئی معاملے سامنے آئے آپ بھی آچار ہیں آپ بھی دھرم گروہ ہے باباؤں کی ضرورت کیا پڑ جاتی کہ بابا راج نیتاؤں کے پاس چل پڑتے ہیں دیکھئے منو جی پہلی بات تو وشحہ بہت اچھا ہے اور یہ وشحہ اس لیے اچھا ہے کہ اس بانسل نیوش کے مہدنم سے لوگ جانوی پائیں گے کہ دھرم کیا ہے سب سے زیادہ یعنی کوئی پہچان کر سکتا ہے دھرم گروہوں کے تو وہ ماتائیں کر سکتی ہیں اس لیے کر سکتی ہیں وہ آنکھوں سے پہچان لیتی کہ بابا تک چتے کیسا اور چریسر کیسا ہے مہت بڑی ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی وہ بابا کسی راج نیتہ کے پاس جا رہا ہے تو وہ بابا نہیں ہے وہ گھور مہتوا کانگشی ہے ہم چاروں مٹو کے شنگرہ چاہ جی کو میں نتمت تک کرتے ہو پرنام کرتا ہوں وہ کسی راج سکتہ کے پاس نہیں جاتے ہیں اور بھگوان شریرام مریادہ پرشوتم جو ہیں وہ جب گروہ گئے پڑے نے رگو رائی علپکال ویڈیا سے ہوا آئی مغربان رام جی بھی تو ون گون کیا اور ویڈیا کو گرہن کیا اور اس کے ساتھ پرشوتم جی بھی تھے انہیں پھرسا اٹھا کر کے پوری پرگزی کو لے کا اور ہم ان کو دان پر کر دیا ہم لوگ ان کو پہچانی پاجان سے اور گھور مہتوا کانگشا کے کار یہ لوگ راج پاٹ کی اور دھرم کا مادیا مان کر کے دھرم کا دوار مان کر کے یہ لوگ ستہ روڑ ہو جاتے ہیں ستہ سین گھتی کو یہ پدچت کر دیتے تو ستہ 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 پرشاہ دات ستہ دھو جٹے جانبی فینے لے کھے وہ ینموردنی ششنہ کلا بھگوان ستہتہ کو جانتے ہیں ساتھوں کو وہ ہی پہچان سکتا ہے جو ان کے ساتھ رہنے والا ہے اس لیے ہم لوگوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جتنے منوشے ہیں جیسے سبیت سرما جی نے بہت اچھی بات کہی ہے جتنے بھی منوشے ہیں ان سب کا گروہ جو ہے اور برہمنوں کا کوئی گروہ نہیں ہوتا برہمنوں کا گروہ ہوتا ہے سنیا کی اور سنیا کی کا کوئی گروہ نہیں ہوتا اور سنیا کی کا کوئی گروہ ہوتا ہے تو وہ آبیناشی ہوhstیہаешь پرمپرہ کا نروہ کرنے والی لوگ جب آتے ہیں تو نشیت روپ سے اس طرے کی گھٹنائیں نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ پہچان количе Madonna کلی ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ کالین marksini ہے کیا حنوما تو ہم کو پہلے سمجھنا پڑے گا کب ان کو ہم محس پہ دیں نہیں تو کالی مرچی جیسے بابا جو ہے جیسے ایک مشی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے ایسا نہ ہو کہ سنت سماج آچار سماج ان کے کارن جو ہے لوگ اشدہ کا کیندر بن جائے منوچی بہت سندر آپ نے بیاکیا کی لیکن یہ بیاکیا سمجھے گا کون بات تو راج نیتی کی چل رہی اور آپ اسی لئے بیٹھے ہیں دونوں بڑی پارٹی کے یسپال جی بھی ہیں یسپال جی کچھ کہہ رہے تھے اس کا جواب بھی آپ سے چاہوں گا اور یہ جو بات کر رہے ہیں سمجھ پرسائی جی میرے ساتھ جوڑے بہتی دھرم گروہ ہے اور بہتی جانکار بیقتی ہیں دھرم کی بات آپ سمجھی رہے ہوں گے سوال یہی ہے کہ کہاں جا کر گربٹ ہو رہی کہاں پھر راج نیتی اور دھرم دونوں الگ چیزیں ہیں دھرم کے ساتھ راج نیتی جوڑ جاتی راج نیتی کے ساتھ دھرم جوڑ جاتی منو جی دیکھئے دھرم اور راج نیتی دونوں کا اپنی اپنی الگ ویوستہ ہے اپنی الگ مریادہ ہے اور وشش کر کے دھرم کی مریادہ راج نیتی سے اوپر اٹھ کر کے ہے لیکن تب جب کوئی سنت کوئی آچارے اپنے ویچاروں کے مدنم سے اگر کسی راج نیتی پارٹی کو کے لیے بات کرتی ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر جل سمادھی لینے کی بات کریں دکھو جیسے جی چناؤں آ جائیں گے تو میں بڑے تعلہ میں جل سمادھی لینے تو یہ اس کو کیا آپن کہیں گے کیا اتنے اسطر پر اتنے نیچے اسطر پر کسی سنت کو آنے کی آوشکتہ ہے کانگریس سے تو ملٹا پرشنے کریں گے کہ جب رام کالپنیک تھے رام تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں رام کے مندر کو لکھا کہ آپ حلپ نام آدھے میں تو پھر آپ کو سادو سنتوں کی کہاں جب رات پر دی آپ نے سادو سنتوں کا سہارہ کھولی اور مرچی بوابا کا نامان کرن آپ کے لوگ سبا کے چناؤں میں دکھو جیسے جنجھ نے کہ انہوں سٹھان کرانے کی ان کو آگیا عنوپتی پردت کری ہے اور دیکھیں ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ سودیش جنی بھی کہا میں دھنے والد دینے اچھا تو سودیش جی آپ نے سویکار تو کیا کہ یہ اس پرکار کے پاکھنڈیوں کو سجا کانون دے گا ہم بھی یہی کریں کہ پاکھنڈی تھے اور پاکھنڈی کا آج چہرہ اجاگر ہو گیا ہے اور اجاگر ہو گیا تو ایک پیڑی تازل نہیں لیکن اتنی مہتبا کانچا یہ اسپال جی کیوں بڑھ جاتی ہے کہ ایسے باباوں کو ایسے لوگوں کو پہچاننے میں گلتی کر بیٹھتے ہیں چوک کر بیٹھتے ہیں پھر بات پورے سماج کی آتی ہے اور بات پھر راجنیتاؤں کی بھی آتی ہے دیکھیں آچاری جنہیں بہت اچھے سا بیاکھا کرتی ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے ہی اس بھرامن سندھ کا یا جو بھی سندھ ہیں جس کو اتنی بڑی کپادیا آچاری ہو سکتے ہیں سندھ ہو سکتے ہیں ان کے چہرے سے ان کے ہاں وہ اسے ہی پتا پڑ جاتا ہے اب لوگ کہاں دکھ بھرمیت ہو جاتے ہیں اور کس پرکار سے اس پرکار سے پاکھنڈی لوگ اگر راجنیتاؤں کا سہارہ لکھر کے راجنیتی پائٹیوں کا سہارہ لکھر کے اپنے بائٹ دینے کا کام کریں گے پترکار بھارتا لینے کے کام کریں گے جل سماتی لینے کی بات کریں گے تو مانو جی کیسے کام چلے گا آپ کو راجنیتی میں اگر آنا ہے تو چولہ بدلنا پڑے گا اگر ابھی آچاری جی بھی راجی تھے تو اپنی بچاروں کے ساتھ اچھا جو لوگ چولہ پہن کر راجنیتی میں آگئے وہ ساتھ پردیشت اگر کانگریس کے لوگوں کو اسٹار پچار رکھ کے سچے میں نام ضرور نہیں آیا ہے لیکن گلی گلی گاؤں گاؤں گھومیں مرچی والا بابا ویڑا گینن جی مہاراج اور ویڑا گینن جی مہاراج نے تو پریس کانفرنسز لی ہے چناؤں کی ریلیوں میں بھاگ لیا ہے منچہ حسین ہوئے ہیں تو ان کو اسمیں چولہ بدل دینا چاہیے تو ہم کو کانگریس کی سدستگرن کر لینا چاہیے دیکھیں مرود جی یہ تو بھارت میں لوگتنتر ہے اور لوگتنتر میں ہر بیکتی کو اپنی بات کہنے کا اپنی کسی پارٹی کا سمرتن کرنے کا ادھکار سبی کو ہے ٹھیک ہے اگر انہوں نے کہا ہے لیکن کانگریس کی سدستہ کی بات جہاں تک انہوں نے ہمارے سینڈیر پتہیک اسپال سنگھ سیسو دیا جی نے تو میں سری سے خارج کرتا ہوں اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو دھرم کی رائنیتی کرنے کا کام سب سے پہلے اگر کسی نے کیا تو بھارت کی انتہ پارٹی نے کیا رام کے نام پر رائنیتی کی رام کے پٹ کھلوانے کا کام راجی باندھی نے کیا لیکن کبھی رائنیتی نہیں کی ماننی کمالا جی نے ایک سو آٹھ پھٹ کے انمان جی کا انرمال کرایا پر رائنیتی کبھی نہیں کی یہ آپ سنتو لیجے سنتو لیجے پوری بات کو ماننی کمالا جی نے ایک سو آٹھ پھٹ کے انمان جی کا انرمال کرایا پر اس پر رائی نیتی کبھی نہیں کی رو جانا منگل رو جانا منگل ہوتا ہے پر اس پر رائی نیتی نہیں کرتے کبھی ماننی کمالنات جی نہائیت بہت سب سے ادھک کمالنات جی ہو یا دگبے جی سنگ جی ہو دگبے جی سنگ جی راگو سرکار کے مستح ٹیکنے کے بعد ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں کل ملا کر کے اگر یہ کہا جائے پر رائی نیتی کو دھرم سے نہیں جوڑتے آپ بتائیے بھوپال کی سانسد مہودیا بھوپال کی سانسد مہودیا پرگیا سنگھ ٹھاکور جو اپنے آپ کو سادوی کہتی ہے وہی بھگوا پہنے ہوئے ہیں ان پر کتنے بڑے بڑے آروپ ہیں آپ بتائیے مالے گاؤں بلاسٹ کا آروپ ان پر ہے ہے کے نہیں ہے لیکن ابھی نیائے لائے نے ان کو بری نہیں کر دیا کلین چٹ نہیں دیا دی لیکن بھارتی ہنتا پارٹی نے ان کو رائی نیتی میں سامل کیا ان کو ٹکٹ دیا بھارتی ہنتا پارٹی پہلے اپنے گریباؤں میں جھانکے تب دوسروں پر اگلی اٹھانے کا کام گئی یسپال جی کچھ کہہ رہا ہے پھر میں سومیج جی کے پاس جا رہا ہوں دیکھئے پرگیا تھاکور جی کی تلنا مرچی بابا سے آپ سودیج جی کر رہے ہیں وہ ایک جن پر تیندی سانسد اور اب ان کا دوش کران نہیں ہوا ہے اب بار بار مالے گاؤں مالے گاؤں کر رہے ہیں تو ابھی دوشی کران نہیں ہے اور اگر جنتا نے جیتا ہے سادھو کو رائے نیتی میں لانے کا کام بھارتی ہنتا پارٹی کرتی ہے اس بات کو سوکار کیجئے برائک جی میں پڑے ہاتھر کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں سادھوی ہو کر کے اگر بھارتی ہنتا پارٹی کے جھنڈے تلے بینر تلے پر چناؤں جیت جاتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور مرچی بابا اگر آپ کے پاکھنڈ کرے رائے نیتی میں آپ لائے نا رائے نیتی میں سادھووں کا سمابیس آپ نے کیا ہے چاہے سادھو کا سندھ کو اگر ٹکٹ مل گیا ہے تو پارٹی کے پارٹی کے بینر پر چناؤں آپ دھرم کو رائے نیتی سے جوڑ کر کے اور رائے نیتی کا دھرمانترہ کرتے ہیں لیکن کانگریس نہیں کرتی ایسا دیکھئے دیکھئے مرچی بابا کا مشہ چل رہا ہے لوکپری چینل میں پاکھنڈ کو لے کر کے دشکرم کو لے کر کے سارے ساتھوں جنتا ہے ہماری تو نہیں لیکن یہ پاکھنڈ کے بارے میں تو بتانا پڑے گا کانگریس کا بھی ہو کسی کے بارے موت ملنی چاہیے ہم ہو نہیں ہے جو ریوہ کے سرکٹ ہاؤز میں اکبال کا ریپ کرنے والا بیٹی ماننی گرہ مکری کے ساتھ پوٹو بیدان سبات میں گوتم جی کے ساتھ پوٹو لیکن آج تک چسی کیا موڑنے سے نہیں چلا یہی میتبا کانچھا ہے یہی میتبا کانچھا ہے جس کی بات سمیش جی کر رہے ہیں سب سے پہلے میری یہی میری سٹینڈ رہا ہے کہ ایسا اپنات کرنے والا بیٹی کوئی ہو کسی بھی ڈلکھا ہو کسی بھی ڈلکھا ہو ٹھیک سر میں سمجھ لیا تھا سجا دیا جائے تو کانگریس کو اس بات کی خوشی ہوگی پانڈی جی آپ پی سی شرما جی کو سمجھا دیں کہ وہ بیاباری اور اُدھیوپچوں کو اور سنتوں کو بیچھکنے لگے کہ کانگریس سے بدلہ لینے کی نیت بھارتی جنتہ پارٹی رکھ رہی ہے پانڈی جی جب آچار ہیں یا مہتما ہے بابا ہے تو یہ مہتبا کانچھا ہے کیوں بڑھ جاتی ہے پانڈی جی دیکھیں ایسا ہے سمانی سینی جی کہ ان کے بیچ میں جو جن کے بیچ میں رہنے رہے ہیں لوگ جن کے بیچ رہے ہیں پل لبت پسپت ہو رہے ہیں لوگ تو جن کا پر جو ہے سنت کا ہے جن کے پاس سمجھاوں کا سمادھان جس کا انت ہو جاتا اسی کا نام سنت ہے پہلی بات اور جو مہتبا کانگشاؤں کو لے کر جنم لے رہا ہے تو وہ سنت نہیں رہ جاتا ہے اب رہا سوال کی آچرو تھی ساسرانی آچاری تھی آچار سنک شکت میں سنت کا بول رہا ہوں جس کے آچرن میں آ جائے اسی کا نام آچارے تو اس کی کیا آچرن اس کے دھر میں یکت ہے کیونکہ راج دیتی جہاں تک یہ شبد ہے تو ابھی تو تو ہے لیکن جب تک دھر میں شکت نہ ہوگی تک تک وہ راج نہیں کر سکتا کیونکہ آپ راج گروہ جو ہیں گرپالو جائے رہے ہیں تو رام نے انہیں کارنو کرنا جبکہ بستے چیزی پدپل نہیں رہے تو مہاتماؤں کا تادہوں کا کام ہے ان سب کا کام ہے صلاح لیکن یہ جا کر کہ راج دوار میں اپنی صلاح دیں تو ہم یہ مانتے ہیں ان کی اندر مہتوہ کانچھا کا جنمہ ہے اور یہ سویم راج پاٹ پانے کے ایک شک ہے اسے دھرم کی بیعت کا ان کے لئے اس کو میں نہیں مان سکتا آچاری کی درشتی چلیے بہت بہت دھنیواز یسپال جی آپ کا سودیش جی آپ کا لیکن یہ چرچہ بڑی ہے یہ بحث بڑی ہے اور بحث گرم بھی ہے اس لئے کیونکہ مرچی بابا وہی ہے 2018 کا چنان آپ یاد کرئے اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا بھوپال کی سڑکوں پر برے نامیں کیا دیکھنے کو آپ کو ملا لیکن بات اکیلے مرچی بابا کی نہیں ہے بات تو راج نیتی میں سنتوں باباوں کی حوری کی ضرورت کیا ہے یادی راج نیتہ کو راج نیتی کرنا ہے تو وہ اپنی راج نیتی کریں باباوں کے بل پر راج نیتی کیوں اور باباوں کو کیوں لگتا ہے کہ راج نیتہ کے پاس جانے سے میری بابا گری زادے ہو جائے گئے کیا اتنی بڑی مہتپک آنکشہ بڑھ گئی یادی دھرم کی بات کرنا ہے تو دھرم کی بات کرئیے بحث گرم ہے مجھے دیجئے ازازت بنے رئیے بن سلنے اس پر نوشکار